کانٹ ویوز آن سٹیٹ یعنی ایمینل کانٹ کے ریاست کے مطلق جو تصور ہے آج ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کانٹ سٹیٹ کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پر ایک اوزار کے یا ایک آلے کے طور پر مانتے تھے اور اس آلے کا کام تھا مورل فریڈم کو پروموٹ کرنا یہ کہتے تھے کہ ریاست ایک چیز ہے جو کہ مورل فریڈم کو پروموٹ کرتی ہے لوگوں کو یہ قابل بناتی ہے کہ وہ یونیورسل لوگ کے مطابق مورل فریڈم پرکٹس کرے یعنی ہر کوئی آزاد ہو اخلاقی طور پر ہر کوئی آزاد ہو ایک یونیورسل عالمگیر قانون کے مطابق اور یہ ریاست ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے ایک ایسا ٹول ہے جو لوگوں کو وہ محول مہیا کرتی ہے جس میں لوگ ایک عالمگیر قانون کے مطابق مکمل آزاد زندگی بزار سکیں تو اس کا مطلب ریاست کو وہ ایک پوسٹیو پر کے طور پر مانتے تھے کانٹ کہتے تھے کہ ریاست ایک مصبت چیز ہے نہ کی ایک محسانتہ چیز چونکہ یہ ریاست لوگوں کو ایک ایسا ماحول مہیا کرتی ہے جہاں پہ وہ اپنی آزادی کو استعمال کر سکتے ہیں تو ریاست دراصل ایک مصبت چیز ہے اپتے کو آزادی یا آزاد زندگی بزارنے کے لئے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی کنڈوسیو ایک مناسب سی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ انسان اپنی آزادی کو استعمال کر سکے اب وہ اس انسان ایک ایسا ماحول خود سے نہیں بنا سکتا ہے کوئی ایک شخص ایک ایسا ماحول پیدا نہیں کر سکتا ہے تو یہ کام ریاست کا ہوگا کہ وہ قوانین کے ذریعے لوہ بنا کے لوہ کے ذریعے ایک ایسا ماحول مہیا کرے جہاں پہ انسان اخلاقی طور پہ آزاد رہ سکے تو اتنی اس کی ریاست ایک پوزٹیو یا ایک مصبچے ہے چونکہ یہ لوگوں کو مورل فریڈم پرکٹس کرنے میں مددکار ہوتی ہے اگر کانٹ انڈیویجولیزم کو مانتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ایک سورن سٹیٹ کا کنسپ دیا ہے وہ انڈیویجولیزم کو مانتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ فریڈم جو ہے انہیں انسان کے پرسنل کانچس ہے لیکن پھر بھی وہ ایک سورن سٹیٹ کا بھی کنسپ دیتے ہیں وہ کیسے وہ اس طرح سے کی دیکھو لوگ ایک کنٹریکٹ کے ذریعے اپنے رائٹس سٹیٹ کو سرنڈر کرتے ہیں تاکہ سٹیٹ ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کرے تو اب جب سٹیٹ کو اپنے نیچرل رائٹس رنڈر کیا تو رائٹس سٹیٹ کے ہاتھ میں چلے گئے تو اس سے ایک سورن سٹیٹ کا کنسپ آگیا اب سٹیٹ لوگوں کے معاملات کو دیکھ سکتی ہے ان میں مداخلت بھی سمٹائمز کر سکتی ہے اب مزید یہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ کے اندر اگر آپ نے کوئی بھی تقدیلی لانی ہونا تو وہ آپ نے لوگسلیشن کے طرح قانوزازے کے طرح لانی ہے کسی بھی ترکی ریولوشن یا ریولوشن کے ذریعے کوئی تقدیلی نہیں لانی ہے کانٹ ریولوشن کے سخت خلاف تھے ریولوشن کے مطلق تو انہوں نے یہ بھی کہا کی تھا کہ ریولوشن ایک غیر اخلاقی ایک امورل ایکٹ ہے تو اگرچہ کانٹ ایک سورن سٹیٹ کو مانتے تھے لیکن پھر بھی سٹیٹ کو زیادہ کام انہوں نے نہیں دیا ہے سٹیٹ کا کام مورل فریڈم کو پروپوٹ کرنا ہے سٹیٹ کا کام مورل فریڈم کو انشور کرنا یا مورل فریڈم کو دینا نہیں ہے مورل فریڈم جو ہے وہ انسان کی انر کانشس سے ہے اس کے ریشنیلٹی سے ہے اس کے پرسنل سینس آف ڈیوٹی سے سٹیٹ اس کو مورل فریڈم دیتا نہیں ہے مورل فریڈم انسان اپنی پرسنل ڈیوٹی سے اپنے انر کانشس سے حاصل کرتا ہے سٹیٹ جب جسٹ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے یا یہ کہہ سکتے ہو کہ سٹیٹ انسان کو جو اپنے پرسنل کانشس کو استعمال کرتے ہوئے مورل فریڈم حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرتی ہے اب فریڈم تو انسان اپنے انر کانشس سے اپنے موریلیٹی سے حاصل کرتا ہے لیکن اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دیکھو انسان چونکہ ایگناسٹک ہے اور اس کے اندر طاقت کا مرتبے کا محبت پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے انسان ایک ایسا ماحول پرقرار نہیں رکھ سکتا جہاں پہ ہر کسی کو مورل فریڈم مل جائے تو اس لئے یہ کہتا تھا کہ ریاست کو چاہیے کہ مورل فریڈم حاصل کرنے میں جو بھی رکاوٹے ہیں ان کو دور کریں اور وہ کانٹ یوہینہ سٹیٹ اور سوسائیٹی کو کافی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس لئے کہ سٹیٹ اور سوسائیٹی انسان کو مورل فریڈم حاصل کرنے میں نہیں بلکہ مورل فریڈم کو استعمال کرنے میں ایک سازگار ماحول مہیا کرتی ہے سٹیٹ انسان کے فریڈم میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے فریڈم انسان اپنے انر کانچس سے حاصل کرتا جس کے اندر سٹیٹ مداخلت نہیں کر سکتی بلکہ سٹیٹ جس اتنا کام کرتی ہے کہ اس فریڈم کو اس آزادی کو استعمال کرنے کے لئے سازگار ماحول مہیا کرتی ہے شکریہ 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 شکریہ